اسلام علیکم قائز ویڈیو امید آپ سب خیر خرید سے ہوں گے تو کافی لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ویڈیو باہر بناتے ہیں اور آپ کی جو ساؤنڈ کوالٹی ہے وہ صحیح نہیں آرہی ہے جو آپ کے بیکگراؤنڈ سے جو ائر کا جیو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ آرہی ہے تو میں نے اس لئے سوچا کہ آج کار کے اندر سے ویڈیو شوٹ کرتے ہیں اور آپ کے لئے میں پھر تھوڑی سی امپرووڈ لاؤں گا کہ میں نے کچھ ایکویمنٹس ویڈیو کیا ہوئے ہیں تو وہ جب آج آئیں گے تو آپ کو پھر آفلی ویڈیو کی جو کالٹی ہے وہ اچھی ملے گی لیکن چلیں چلتے ہیں ویڈیو کے منٹ ٹاپک کی طرف تو بسیکلی مجھے کافی لوگوں کی جو ایکویمنٹس بھی آرہے تھے کمنٹس بھی آرہے تھے کہ جو انشونس ہے وہ سٹیل جو ایکوی آرہی ہے سپیش جو انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر جو ہرہاں گاڑی چلانا چاہتے ہیں جو انہوں نے گاڑی لے لی ہے لیکن ان کو کوئی سپیسیفک کوٹیشن نہیں میرے رہی جس کو وہ بائی کر کے گاڑی چلا سکیں تو ریسنلی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو سپیسیفک جو میرے کر منٹس جو گزرا ہے اس میں جو انشونس ہے وہ بہت زیادہ انکریز کر گئی ہیں تو ریسنلی میں اپنے فرینڈ کی بھی چیک کر رہا تھا ان کی بھی جو ہے وہ میں نے کوٹیشن جب چاہ کی تو فائف تھاؤزنڈ جو ہے وہ پر ان کی انشونس آ رہی تھی انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر تو جب اس کے اوپر میں نے جو ہے نا وہ تھوڑی ریسرچ کی تو اس جو میرے کا منٹ ہے یہ اوورال جو ہے نا وہ آپ کی اگر یوکی کا لائسنس تھا تب بھی اور اگر آپ کا انٹرنیشنل لائسنس تھا تو تب بھی جو ہے نا وہ جتنی بھی انشونس کمپنینز تھی انہیں جو ہے وہ سب کی انشونس جو ہے وہ کئیوں کی انہوں نے جو ہے نا وہ ریوائس کر دی ہیں پولیسیز اور انکریز کر دی ہیں اور کئیوں کی جو جنہوں نے نئی بائی کرنی تھی ان کی کوٹیشنز بھی ابھی ایکسپنسیب آ رہی ہیں لیکن اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو سپیسیفک جو ہے نا وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے یہ یہ چیزیں یوز کرنی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کی انشونس سستی آئے گی اور سیم جو ہے نا فرمولا میں نے اپنے فرینڈ کے لیے بھی یوز کیا تھا تو اس کی بھی انشونس جو ہے نا وہ فائف تھاؤزن سے ڈریکٹ ٹو تھاؤزن آ گئی تھی پہ رہی ہے تو بسیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انشونس جو ہے وہ کیوں انکریز کر رہی ہے اور جو میں نے رپورٹ پڑھی اس کے اندر کیا تھا یا جو بسیکلی ایفیکٹس دیکھے گئے ہیں کہ کن انشونس جو ہے نا وہ دس یہ بڑھنے کے چانسز ہیں تو بسیکلی جو انشونس ہے وہ بسیکلی آپ کی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنا جو ہے نا کتنے لوگ ان سے جو ہے نا انشونس پولیسی سے گاڑیوں کے کلیم کر رہے ہیں سیکنڈلی جو ہے نا وہ جو پولیس کی طرف سے رپورٹس ہوتی ہیں نمبر آف ایکسیڈنٹس کی یا نمبر آف کرائمز کی اس کی بیس کی اوپر جو ہے نا جو انشونس ہوتی ہے وہ انکریز کرتی ہے تو اگر تو آپ نے گاڑی لے لی ہے اور اگر آپ ابھی بھی جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی انشونس جو ہے وہ سستی آئے یا ابھی آپ پلان کرنے کہ میں نے گاڑی لینی ہے تو اگر تو آپ نے گاڑی نہیں لی تو آپ پریفر کریں کہ آپ گاڑی جو ہے نا وہ ون لیٹر لیں یا سمال انجن سائز کی لیں تاکہ آپ کی انشونس سستی آئے اور گاڑی لینے سے پہلے جو ہے وہ اٹلیس اس گاڑی کے اوپر جو ہے اپنی کوٹیشن لے لیں ہے کہ آپ اتنی شروع اس پہ کر سکتے ہیں 100 200 یا 300 تک بھی تو پھر آپ گاڑی پرچیز کریں ورنہ گاڑی لینے کے بعد پھر آپ نہ گاڑی کو سیل کر سکتے ہیں نہ آپ گاڑی کو چلا سکتے ہیں تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے تو میک شور کریں کہ اگر آپ انٹرنیشنل کے اوپر گاڑی لے رہے ہیں تو ایل ڈیز پہلے اس گاڑی کی کوٹیشن لینے دن گاڑی آپ پرچیز کریں اور اگر آپ کا یوکے کا ہے تو میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ یوکے کے لیسنس کے اوپر ابھی بھی جو ہے وہ انشورنس کافی چیپ آ رہی ہے تو آپ یوکے کے لیسنس کے اوپر گاڑی ضرور لیں کیونکہ اس سے یہ ہے کہ آپ کا نو کلیم بونس بنے گا اور نیکسٹ یر ایٹمیٹی کے لیے آپ کی انشورنس چیپ آئے گی سب سے پہلی ٹرک آپ نے جو یوز کرنی ہے سب سے پہلے وہاں پہ آپ نے جب بھی کنفیوز ڈاٹ کام یا گھور مارکٹ ڈاٹ کام کے اوپر آپ ڈیپینڈنڈ ہیں پھر اس کے بعد ہوتا ہے ادھر اکوپیشن تو ادھر اکوپیشن میں آپ نے جب جانا ہے تو وہاں پہ آپ نے اچھی مension مینشن کرنی ہے اگر آپ کسی ٹیکوی کا اندر کام کریں تو وہاں پہ آپ مhistoireم کریں آپ شیف ہیں اگر آپ کسی پٹرل سٹیشن کےتر کام کر رہے تو آپ کہیں آپ منیجر ہیں اور اگر آپ کسی ایک ٹریکٹری ویرہ میں کام کر رہے ہیں رویرہ اس میں کام کرے تو وہاں پہ اپنی اسسٹر منیجر کی جاب بھی منشن کر سکتے ہیں وہ اس کو چیک نہیں کریں گے لیکن اس سے افیکٹ ضرور ہوگا آپ کی کوٹیشن کے اوپر پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ آپ نمبر آف مائلز کتنی چلائیں گے گاڑی تو گاڑی آپ پیش ایک دس زار مائل چلائیں یا بیس زار مائل چلائیں لیکن آپ نے ہمیشہ وہاں پہ منشن ٹو تھاؤزنڈ یا تھری تھاؤزنڈ ہی کرنا ہے اس سے زیادہ بالکل منشن نہیں کرنا ونہاں آپ کی انشورنس بہت زیادہ آئے گی اچھا اس کے بعد جو سیکنڈ ہوتا ہے کہ آپ نے کمپریانسیم انشورنس لینی ہے یا تھرڈ پارٹی لینی ہے تو آپ ہمیشہ تھرڈ پارٹی لے کمپریانسیم کو مطلب ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کا ایکسٹ نہ دیتا ہے تو آپ کی جو انشورنس پولیسی ہے وہ آپ کی گاڑی بھی آپ کو انشورنس اس کی بھی دے گی اور ساتھ میں جو گاڑی آپ سے ڈیمج ہوئی ہے جو سیکنڈ پرسن کی گاڑی ہے اس کا کلیم بھی بیسیکلی وہ آپ کی انشورنس پولیسی کور کرے گی پھر اس کے بعد آپ شون ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نو کلیم بونس کتنے یئرز کا ہے تو آپ کا اگر انٹرنیشنل لائسنس ہے تو ان کے پاس کوئی بھی ایسا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے کہ یہ آپ کا نو کلیم بونس چیک کر سکیں کہ آپ کا ہوم لینڈ میں کتنا نو کلیم بونس تھا آپ نے انشورنس بھائی کی ہوئی تھی نہیں کی ہوئی تھی کہ آپ نے ایڈیس کم سے کم جائے وہ تھری یئرز کا نو کلیم بونس لازمی منشن کرنا ہے کوئی بھی انشورنس پولیسی آپ کے انٹرنیشنل لائسنس کی اوپر آپ سے نہیں پوچھے گی کہ آپ کے پاس تھری یئرز کا نو کلیم بونس آپ پروف کر کے دکھائیں لیکن اگر آپ یوکے کے لائسنس کی اوپر لے رہے ہیں تو میں آپ کو کبھی بھی ریکومنڈی کروں گا کہ وہاں پہ آپ سپیسیفک منشن کریں کہ آپ کا فائی ویس کا نو کلیم بونس ہے کیونکہ جو یوکے کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ ان کے پاس آر ایڈی ہوتا ہے ڈی بی لے کے تھو لیکن انٹرنیشنل کا ٹریک ریکارڈ ان کے پاس بالکل نہیں ہوتا تو بے شک آپ لائسنس کا جو ٹائم ہے وہ بے شک کم منشن کریں کیونکہ انٹرنیشنل آپ کو پتا ہے لیکن نو کلیم بونس آپ وہاں پہ تھری ٹو فائی ویس کا ایزی دی منشن کر سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ وہاں پہ کار ویلیو لکھی ہے جب آپ اپنی گاڑی وہاں پہ پینشن کریں کہ کوئی بھی گاڑی جس کی بھی آپ پولیسی چیک کریں وہاں پہ ایک کار ویلیو بتاتا ہے مارکٹ ویلیو جسے کہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی مارکٹ ویلیو اتنی ہے تو آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ گاڑی کی ویلیو جو آپ کو وہاں پہ شو ہو رہا وہ سٹیٹ وی جو ہے نا وہ سلیکٹ نہیں کرنی آپ نے اس کو جیانا ایٹین ہنڈرڈ فیپٹین ہنڈرڈ ایمین فورٹین ہنڈرڈ تک بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی ویلیو اتنی ہے اور واقعی اگر آپ کی گاڑی ایکسپینسیو ہے بی ایم ہے یا کوئی آڈی ویرہ لے لیتے ہیں آپ یا مرسیڈیز لیتے ہیں تو پھر تو آپ کو اس کو چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نارمل اپنی یوز کیلی گاڑی لینی ہے وہ بھی انٹرنیشنل کی اوپر تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہاں پہ جو پرائس شہ رہی ہے اس کا ہاف کر لیں ایک بینیفیٹ یہ ہوتا ہے کہ انشورنس والے یہ سوچتے ہیں کہ اس کی گاڑی کی ویلیو جا ہے وہ ون تاؤزنڈ ہے اگر اس کی گاڑی کہیں ٹھک بھی جاتی ہے تو اس نے ہم سے جب کلیم بھی کرنے تو ہمیں جس ہزار پاؤنڈ دینا پڑے گا یا پندرہ سو پاؤنڈ دینا پڑے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی انشورنس جب وہ چیپ آئے گی اس کے بعد ہوتا ہے پوسٹ کورڈ تو انٹرنیشنل کی اوپر تو میں آپ کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ کی پوسٹ کورڈ کے اوپر آپ کی انشورنس سستی نہیں آرہی تو آپ پوسٹ کورڈ کوئی بھی ڈال کے انشورنس لے لیں لیکن اگر آپ یوکے کے لائسنس کے اوپر ہیں تو پھر آپ کو جو آپ کے یوکے کے لائسنس کے اوپر ایڈرس منشن ہے آپ کو وہی منشن کرنا چاہیے کیونکہ بعد میں یہ پھر انشورنس پولیسی والے آپ کے لئے ایشو کریٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ انٹرنیشنل کی اوپر ہیں تو انٹرنیشنل کی اوپر ایڈرس کوئی بھی منشن نہیں ہوتا آپ وہاں پہ کوئی بھی ایڈرس منشن کر سکتے ہیں لیکن آپ نے پھر اتیار چیئے کرنا اسی جگہ کاری کے ایک سیڈرنڈ نہیں کرنا وانا پھر بھی آپ پکڑے جا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہوتی ہے وہ سٹارٹ ڈیٹ ہوتی ہے سٹارٹ ڈیٹ آپ نے ایڈ لیسٹ ایڈ لیسٹ فیفٹین ڈیز کی آگے کی لازمی ڈالنی ہے جب آپ سٹیٹ پہ کل کی ڈالیں گے پرسوں کی ڈیٹ ڈالیں گے تو آپ کی انشورنس ڈیفینیٹی زیادہ آئے گی تو ایڈ لیسٹ ٹین ڈو فیفٹین ڈیز اگر آپ کے بعد منت بھی ہے تو اگر آپ منت تک ویٹ کر سکتے ہیں تو ایڈ لیسٹ منت کی بھی ڈیٹ ڈال لیں آپ کی انشورنس کم سے کام 200 300 پاؤنڈ چیپ آئے گی تو یہ پانچ چین چیزیں تھی جس کی اوپر آپ کی انشورنس پولیسی ٹوٹی ریلائے کر رہی ہوتی ہے نمبر آف مائلز آپ کا نو کلیم بونس آپ کا اکیپیشن آپ کا جو ہے وہ پوسٹل ایڈریس کار کی ویلیو اور سب سے امپورٹنٹ کی آپ کی سٹارٹ ڈیٹ کونسی ٹھیک ہے یہ 5 تو 6 چیزیں جو میں نے آپ کو سپیسیفک اس ویڈیو میں بتائیں گے ہیں آپ نے سٹیٹ بھی یہی یوز کرنی ہے تب آپ کی انشورنس جو ہے وہ سستی آئے گی اگر اس کے بعد بھی آپ کی انشورنس میں یہ آ رہی ہے تو آپ یا تو پھر آپ کی یہ جو ہے وہ 25 سے کام ہے یا پھر جو ہے وہ آپ کا پوسٹ کورٹ جو ہے وہ کنجسٹڈ ایڈیا پہ ہے یا جہاں پہ نمبر آف ایکسیڈنٹ زیادہ آئے وہاں پہ ہے تو پھر آپ یہی کریں کہ آپ کا جو ہے وہ ایڈریس جو ہے وہ اپنا چینج کر کے دیکھیں پھر آپ کی انشورنس ریلیٹیبلی سستی آئے گی لیکن اوورال دیکھا گیا ہے کہ اس ٹیم پہ جو ہے نا وہ پولیسیز کافی مہنگی میر رہی ہیں اگر آپ نے تو نو کلیم بونس بنانا ہے یوں کے اندر تو آپ کو پریفر یہی ہے کہ آپ انشورنس بائی کر لیں اگر آپ کو 200 تک بھی ملتی ہے تو آپ پولیسی کو بائی کر لیں پھر کچھ ٹیم کے بعد آپ نے اپنی پولیسی سے بات کر کے اس کو چیپ بھی کروا سکتے ہیں کہ آپ کو ایک لگ کمپنی سے جانے اتنی کوڈیشن مل رہی ہے تو وہ جو ہے نا آپ کو اس پولیسی میں بھی نیکشیٹ کر لیں گے یا پھر یہ کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل کے اوپر پولیسی بائی کر لیں اس کے اوپر جب آپ 2 اور 3 منس کے لیے گاڑی چلائیں گے تو آپ کی یوکی کے لیسنس کے لیے پریکٹس ہو جائے گی تو اس کی بیس کی اوپر بیٹنس کے لیے ٹیس دے سکتے ہیں تو جب آپ کا وہ کلیر ہو جائے تو پھر آپ کی انشورنس دیفینیلی جب وہ ڈیکریز کر جائے گی تو یہ جساری ویڈیو اگر آپ نے میری دوسری ویڈیو دیکھنی ہو تو وہ بھی میں نے جہاں پہ آپ کو لنک مینشن کر دیا ہوگا وہ بھی آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں stay connected اللہ حافظ